پوری ریسٹرچ اور اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پانچ طریقے ایسے نکالے گئے کہ کوئی بھی اسٹڈنٹ یا کوئی اور آدمی ان طریقوں کو اگر اپنے اسٹڈی اپنے پڑھائی متعلق کے دوران میں اگر اپلائے کرے گا تو پھر کبھی اس کے یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میں جو پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اکثر اسٹڈنٹس کا یہ ایشو ہوتا ہے یہ ان کا سوال ہوتا ہے کہ جو وہ پڑھتے ہیں وہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے اور یہ پرولم اور یہ مسئلہ بہت سارے اسٹڈنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ریل پرولم ہے اور کچھ لوگوں کی بیس سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے اصل میں پرولم کیا ہے پرولم یہ ہے کہ آج ہمارے سکول میں ہمارے کالیجز میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ تم کو کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے لیکن یہ کہیں نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم کو کیسے پڑھنا ہے تم کو کیسے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو کوئی سیلیبس کی بک کے اندر نہیں ملے گا حالانکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے تو میں آج آپ کے سامنے ایسے کچھ پانچ طریقے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ یقیناً مانے آپ ان طریقے کو اگر آپ اپلائے کریں گے جتنے لوگوں نے ان کو اپلائے کیا میں نے خود اس کو اپلائے کیا تو مجھے اس کا فائدہ ہوا جو میں نے پڑھا وہ مجھے یاد رہا آپ بھی اس کو اگر اپلائے کریں گے تو آپ کو بھی یاد رہے گا ایشو کیا ہے یا ملکہ solution کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو ہم وہ تھوڑے در کے لئے یاد رہتا ہے یعنی وہ چیز ہمارے short term memory میں آ جاتی ہے لیکن long term memory میں وہ store نہیں ہوتی ہے تو ہم کو جو ہمارا aim ہونا چاہیے کہ ہماری short term memory اس کو ہم convert کریں ہماری long term memory میں مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیں short term memory کیا ہے short term memory ہے کہ ابھی ہم نے کیا کھایا ہم کو ابھی یاد رہتا ہے لیکن یہ چیز ہمارے long term memory میں نہیں ہوتی ہے کوئی ہم سے اگر یہ پوچھے کہ تین دن پہلے تم نے کیا کھایا تو ہم نہیں بتا پائیں گے لیکن وہی ABCD ہم نے بچپن میں یاد کی تھی یہ تو ہماری long term memory میں store ہو گئی وہ ہم کو مرتے دم تک وہ یاد رہے گی تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو طریقے دسکرز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا طریقہ ہے spaced repetition کہ وقفے وقفے سے جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے اس کو revise کرنا چاہیے دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری shorter memory میں store ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم نے اس کو repeat نہیں کیا اس کو دوبارہ نہیں پڑھا اس کو revise نہیں کیا تو وہ پھر ہمارے ذہن سے اڑ جاتا ہے لیکن ایک particular ایک space کے ساتھ میں ایک interval کے بعد میں ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اس کو ہم دوبارہ revise کریں گے دوبارہ اس کو پڑھیں گے تو وہ جو shorter memory میں جو تھا آپ تک وہ اب ہمارے long term میگونے میں چلا جائے گا revision کے بارے میں experts یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا revision ہونا چاہیے وہ 24 hours کے بعد ہونا چاہیے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اب ہم 24 hours کے بعد اس کو دوبارہ اس کو revise کریں تو second جو revision ہمارا ہونا چاہیے وہ one week کے بعد ہونا چاہیے 24 hours then one week اور third revision ہمارا ہونا چاہیے one month کے بعد میں ایک مہینہ کے بعد میں اس technique کو اس طریقے کو اگر ہم use کریں گے تو انشاءاللہ ہم نہیں بھولیں گے second بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہے جسے کہتے ہیں active recall دیکھئے revision تو یہ ہوتا ہے کہ آپ باقیدہ کتاب اور آپ کی book آپ کی notes لے کر بیٹھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اس کو revise کرتے ہیں اسے revision کہتے ہیں active recall یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ اس کو سوچیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے میں لانے کی کوشش کرتے کہ میں نے کیا پڑھا مثلا صبح آپ نے ایک چاپٹر پڑھا ایک ٹاپک پڑھا پھر آپ یہ ہے کہ کچھ کام سے آپ بہار چلے گئے آپ ground میں چلے گئے کچھ سامان لانے کے لئے چلے گئے تو آپ چلتے پھرتے آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی کا تو یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا ان points کو repeat کریں اپنے mind کے اندر تو اسے active recall کہتے ہیں اس میں آپ کو الگ سے ٹیم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ چلتے پھرتے دیگر جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے کرتے آپ اس method کو آپ use کر سکتے ہیں دوستو تیسرا بہت ہی important طریقہ ہے famous technique دیکھئے جو ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ہم کو اتنا اچھے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھانے کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے کسی اور کو پڑھانا ہے تو وہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے concept ہمارے سامنے بہت clear ہو جاتے ہیں اس کے concept ہمارے ذہن کے اندر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں تو famous technique یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ اس کو دوسروں کو پڑھائیے جب میں اپنے 10th 11 12 کلاس میں پڑھائی کرتا تھا تو میں اس طریقے کو یوز کرتا تھا اور یقین مانے جو میں دوسروں کو پڑھاتا تھا وہ میرے ذہن میں بہت مضبوط بیٹھ جاتا تھا کوئی دوسرا اگر آپ کو نہ ملے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو پڑھا تریقہ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہو گا اس کو کہتے pomodoro technique research کے بعد باغد technique کو invent کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ہر 25 minute کے بعد 5 minute کا break لینا ہے اصل میں ہمارا جو mind ہوتا ہے ہمارا جو دماغ ہوتا ہے 25 minutes تک 100% concentration رکھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہمارا concentration کم ہوتے جاتا ہے تو ہم کو 25 minutes تک پڑھ نا ہے پورے concentration کے ساتھ پھر 5 minute کا break لینا ہے اور دوبارہ ہم کو پڑھ نا ہے ایسے 4 interval کرنا ہے دو گھنٹے ہو جائیں گے دو گھنٹے کے بعد 20 سے 25 minute کا break لینا ہے اس طریقے کو بھی استعمال کریں گے تو آپ جو یاد داشت اپنے میموری ہے اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں اس میں ہم interval لیتے ہیں 5 minute کا تو ہم نے پڑھا ہے تو اس interval کے دوران میں ہماری جو short term میموری ہے وہ long term میموری کا convert ہو جاتی بس 25 minute پڑھنا ہے اس کے بعد break لے لینا ہے پھر ہم آسانی سے پڑھ پائیں گے پانچ بہت important طریقہ یہ ہے یہ سینئر سینئر ان کے لئے زیادہ کارمد ہوگا سب لوگوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے وہ ہے bigger picture جب بھی جو بھی topic آپ پڑھیں تو اس کو analytical انداز میں پڑھے اس کو apply کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اس کا application کیا ہوگا اور چیزوں کے ساتھ اس کی لنک کیا ہو سکتی ہے پھل ملا کے یہ کہ گور و فکر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ جو بگر پکچر آپ ذہن میں لانے کی کوشش کریں پھر اس topic کو پڑھیں گے تو وہ دیڑ تک آپ کے mind میں رہے گا تو ان پانچ طریقے کو استعمال کر کے آپ اپنا جو بڑا issue ہے آپ کا اور تمام student کا کہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ solve ہو جائے گا